دھرنا خاتم یاد جاری رہے گا صورتحال واضح نہ ہو سکی فریقین کا درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی خاتم دھرنا قائدین کی ٹیم مذاکرات کے بعد دھرنے میں لوٹ آئے دھرنا قائدین کی اپنی مجلس شورہ کے ساتھ مشاورت جاری موبائل سروس بحالی کے ایک گھنٹہ بعد پھر بن سیکیورٹی خلچیات کے پیش نظر سارا دن موبائل خاموش رہے شام چھے بجے موبائل سروس بحال ہوئی مگر ایک گھنٹے بعد پھر مواتل آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کی زیرے سادارت سینٹرل پولیس آفیس میں اہام اجلاس امنو امان کی صورتحال کا جائزہ انتظامی حکمت اعملی تہہ کر لی گئی بڑی شہرہوں اور سڑکوں کو ہر صورت ٹرائپک کے لیے کھولا رکھنے کا فیصلہ امنو امان کی صورتحال تلہکیاتی کاموں پر بھی اثر انداز شہر میں جاری میکا پروجیکٹس کو بریک لگ گئی میٹرو آرینج ٹرینز ٹیبلنگ یارڈ اور ڈیڑھا گجران ڈیپو پر تامیرہ تھی کام بند شوکت خانم فلائی آور خیابانے جناہ توسی منصوبہ ایرینہ سینٹر پر بھی کام بند کونٹریکٹرز نے کونٹریکٹرز سے اپنے پروجیکٹس پر تمام لیبر کو چھٹی دیتی پولس کا جرائیم پیشو افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز گرین ٹاؤن پولس نے تین سالہ بچی کو آرٹالیس گھنٹوں بعد اخوار ٹاؤن سے باسیاب کروا لیا خاتین سمیت چار ملزن گرفتار ہوئے زائکے دار دودھ کے نام پر دو نمری نہیں چلے گی پنجاب فوڈ ایتھارٹی نے ڈیری ڈرنکس پر مکمل پابندے لگا دی کیپٹن رٹائٹ محمد اسمان کہتے ہیں پابندی کا اطلاق زائکے دار ڈیری ڈرنکس کے تمام مصنوعات پر ہوگا ڈیری ڈرنکس میں سے غزائے اجزاء نکال لیے جاتے ہیں الجلال ویلفیر ٹروسٹ میں زیر تعلیم خصوصی بچوں کی گورنر ہاؤس آمد چہدری سیور اور ان کی اہلیہ سے ملاقع چہدری محمد سیور کہتے ہیں کہ دکھی انسانی خدمت عبادت سے کم نہیں خصوصی بچوں کی خدمت کرنے والے لوگ ماتے کا جھو مرے اور ایکسپو سینٹر میں بسٹول کے ذریعتمام سچ گیا کتاب ملا دھائی سو سے زائد سٹالز پر مختلف موضوعات پر مبنی کتاب دستیاب سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے افتح کیا مختلف کتابوں میں گہری دلچسپی کہا کتاب سے دوستی کامیابی کی زمانت علم شاہ اور اگاہی سے ہی معاشرے میں بہتری لائے جا سکتی ہے